موسیقی موسیقی السلام علیکم ویورز ویلکم تو کپ شپ کوکنگ کورنر امید آپ خیریہ سے ہوں گے جل کریں گے اور مچ مستیں چڑ ہوں گے چکن کبب کی ریسپی رہے کریں یہ بہت سب سے دستور بہت اچھی ریسپی ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کریں تو آپ ہمیں جلدی سے سبسکرائب لائک اور شیئر کردیں اور ساتھ کے بیل آئیکن کو بھی بیس کردیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی فیڈیو آپ کو فوراں مل جائے اور آپ مفت میں دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں چکن کی ریسپی کی طرف ہم نے ہاف کے چکن لے لیا اور اس میں ہم نے تھائی کپیس بھی راہ دیا تھائی کپیس تو جوسی ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اس کی بینڈنگ میں کام آتا ہے تو وہ بھی آپ اس میں ضرور ایٹ کیا کریں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک پیاس سا اس کو گریٹ کر لیا اس کو بدکش کر لیا اور اس کے پاس اس کو دونوں ہاتھ ہوں میں رکھے پریس کر کے تو اس کا پانی نکال دیا اب اس میں ہم نے گرین چلی اور سبستھینیاں جو وہ بھی ایٹ چالد کر دیا سبستھینیاں جو وہ بھی ایٹ کر دیا اب اس میں منسالہ جات جوہاں وہ ہم ایٹ کریں گے ساتھ ساتھ اور اس میں ہم ڈالیں گے سرخ مرت Floren اور چلی جو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو جیسے ہی ڈالیں گے تو پھر تھوڑی سی ہلتی ڈال دیں آپ ہاف ٹی سپون ہلتی اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے ریڈ چلی ون ٹی سپون جو ہے ریڈ چلی ہم نے اس میں ڈال دیا اور چلی فلیکس بھی آپ ڈال سکتے ہیں ہاف ٹی سپون اچھا یہ ہم نے سالٹ ایڈ کیا ہے اور چکن پوٹر چاہنا یہ ایک ٹی سپون وہ ڈال دیا اور ایک ٹی سپون ہم نے سالٹ ایڈ کیا ہے ویسے اکارڈنگ ٹو ٹیس آپ اپنے مطابق علقہ دیادہ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے دھنیا پوڈر ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے زیرہ پوڈر ڈال دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں جنجر گارلک کا پیس ڈال دیں گے ایک ٹی سپون ڈالیں گے دونوں کو مکس کر گے ہافٹ جنجر کا اور ہافٹ جو ہے گارلک کا اور دھنیا پوڈر چاہنا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے یا کٹا ہوا دھنیا جیسے ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں خوشک دھنیا کیونکہ گرین دھنیا بھی ہم نے ڈال دیا تو وہ بھی ڈالیں گے اب اس میں وہ بہت اچھا لگتا ہے ہم نے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے اسße کو ہم نے ہلکاسہ ہڈال کے تک فرائی، کیا ہم نے خرجم کر دیا ہم نے خرجم کرنے لیا جیسے کہ ہم yell گا اسے کو ہم اس میں پہلے لکے۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ بھی مرسی آپ اس میں چارٹ مثالہ جائے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں چٹ پٹا بنانے کے لئے تو وہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں تو اس میں ایک اٹھ انڈا ہم جو ہے وہ ڈال دیں گے اور بیسن ٹو سٹیپل سپون جانا بھوننا وہ جو ہم نے بیسن بھوننا تھا وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چکن پوٹر جانا اس کے فلیور کو زر آور انہینس کرنے کے لئے جانا وہ ڈالتے ہیں تو وہ بہت اچھا رکھتا ہے چکن پوٹر زیرہ تو وہ بھی ہم نے ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈینیا زیرہ اور گرمی سارہ جانا ہاف ٹی سپون ایک انہینس س پون وہ گرمی سارہ پوڈر جانا وہ بھی آپ در ڈال دیں ہیں اس میں اور اس کو اچھے سے ہم کر دیں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد جان بنظر ہم اس کی پروسس ہوگا ہوگا بھون ہم ہم ساتھ بتاتے جائیں گے تو وہ بھی ہم نے بیسن ڈال دیا بیسن ڈالنے کے بعد اللہ ہم اس میں ڈال دیں گے اچھا تو چکن پوٹر ڈالا تھا دنیا پوٹر ڈالا تھا بلیک پیپر ڈالا تھا آف ٹی سپون یا وائٹ پیپر ڈال دیں یا بلیک پیپر ڈال دیں وہ آپ کی مرضی ہے اور اس میں کچھ لوگ جائے نا وہ جوائن بھی ڈالتے ہیں تو وہ تھوری سی اپنوان فور ٹی سپون جائے نا تھوڑا سا جوائن رکر ڈالنا چاہئے تو ویسے ہم نے نہیں ڈالا اس میں ہمیں نہیں اچھا لگتا اتنا چاہتا اس کے علاوہ ہم نے آپ کو نا موسیقی چھوڑا واپنی مرضی کے مطابق بھی کر سکتی ہیں زیر کھوڑرج بنوانی دیں ایک ہمارکیٹ میں تو آپ اس کے ساتھ بھی اس کیسا کر سکتی ہیں ڈال کے تو بنا سکتے ہیں اب اس کو ہم نے گوشت کو جو انا چکن کو جو نے اس میں ڈال دی ہے چوپر میں اب یہ چوپ کر لیں گے اس کو ساری چیزیں کی گھٹھے جو نا اسی میں ہی چوپ ہو جائیں گی تو مکس ہو جائیں گی اچھے سے جب ہم اس میں پہلے ڈال کے نا پھر ہم نے چوپر میں ڈالنا ہے تو وہ اچھے سے گھومتا ہے نا تو اس کی طرح مکس ہو جاتا ہے تو مکس ہونے کے بعد اب ہم اس کو تیار ہو چکا ہے تقریباً کیمہ بن چکے ہم نے بھوٹیاں جو نے وہ ڈالی تھی کیمہ نے بنایا تھا ہم نے تو یہ ہم ڈال رہے ہیں اس میں بیسن اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے پاس جائیں ہم آگے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کیا کرنے اپنے اس میں تو ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے ہرکے گھی کے اندر نا اس طرح سے بنانا ہے ہم فرائی پر میں تھوڑا سا گھی لینے اور یہ ٹوماٹر ہے اس کے اوپر لگانے کے لئے نا بہت اچھے سے لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں اچھا سا اچھی لوک آ جاتی ہے تو اس کی ہم سلائس کر لیں گے ٹوماٹر کے اور اس کے گولڈ بول سی بنا کے نا تو اس کو ہم نے پریس کر دینا ہے پریس کر کے تو اس کے اوپر ایک ٹوماٹر کا سلائس رکھتے ہیں اب اس کو اس طریقے سے آپ ڈالیں گے فائی پین میں اس طرح ڈالتے جائیں اور دو سے تین منٹ چھوڑنا ایک سائٹ پکے گی دو سے تین منٹ اپنے پکانا اس کو ایک سائٹ کو پھر اپنے دوسری سائٹ اس کی پلٹ دینے فلپ کر لینا تو دوسری سائٹ آجے گی اب اس کو فلپ کر لیں گے سب کو چکن کا کیم ہے تو یہ بہت جلدی سے بن جاتا ہے دیکھیں کتنے اچھے اور سب دست سے بن گئے ہیں تو اب اس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ آپ رہتہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ چٹنی بنا سکتے ہیں اب دہی کے اندر جائے بلیک پیپر ایٹ کر دیں اور ہٹکا سا زیرہ ڈال کے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں اب اس کے ساتھ دہی جو اس کے ساتھ بھی کھار سکتے ہیں اور ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ بھی کھار سکتے ہیں تو یہ تیار ہو چکے ہیں بہت ہی رزیز اور بہت ہی مزے کی اور بہت اچھی سے کشب ہو آ رہی ہے ان کی بہت ہی مزہ آ رہا ہے کھانے میں جو سب کوئی بہت زیادہ پسند آئے ہیں تو ہم نے سچا ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو آپ کو بھی انشاءاللہ بہت پسند ہے کہ ہماری گھرون کو تو بہت پسند ہے تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور بہت اچھے لگ رہے ہیں تو بھوک بھی لگ رہی ہے اب تو پھر دیکھتے کہ خوش بھوک بھی آ رہی ہے اس کی تو چلتے ہیں ہم اپنی سرونگ کی طرف اور ہم سب کو دیں گے تو سب بھی کھائیں گے تو خیار دیکھیں اسی طرح ہی اور بھی بنا لیا ہم نے تو اس طرح بناتے چاہیں گرم گرم جو ہے نا وہ سرونگ کریں لیں سب کو بہت اچھے لگیں گے بہت ہی مزے یہ تو آپ ہی ضرور اپنے کیٹھر میں ضرور ٹرائے کریں اور اپنے مہمانوں کے لیے اور اپنے لیے بہت اچھے دیکھیں ہم نے ہم نے دائم بھی بنا لیا اور اس میں ادال الیک ہے ہم سوڑا سا اس کے کا بنا لیا اس کو ہے ہم ہم انجوائے کر رہے ہیں تو آپ بھی بنایا اپنے گھر میں اور بہت انجوائے کریں انگلے والے کے ساتھ them caret vr watching اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی ایک تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے خیال اور یہ انگریڈینٹس ہیں میں آپ کو نوٹ کر لیں اللہ حافظ